بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حافظ محمود مہیدین آپ کے سامنے حاضر ہے دوستو آج کی کلاس آئیلز کی چوتھی کلاس ہے یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں فور ڈے آف آئیلز کلاس تو یہ چوتھا دن ہے آج کا اور اس سے پہلے میں نے تین لیکچر اپلوڈ کیے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا اپنے ان دوستوں کا اپنے سٹوڈنٹس کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے تین لیکچر کے لیے بہت ہی زیادہ مجھے سراہا ہے مجھے میسیجز کیے اور مجھے اپریشیٹ کیا ہے تو آج کی کلاس میں آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا آپ جڑے رہے ہیں اس کلاس کے آخر تک کلاس بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی لیکن بہت زیادہ بہترین ہوگی یہ کلاس ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے آئیلز کو ابھی سٹارٹ کیا ہی ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک یہ رہے گا کہ اچھے جانے والے ڈیلی روٹین کے نورمل کوسٹن جو ہیں ان کو کس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان میں ایسے الفاظ کا چناؤ کر کے ان میں ایڈ کر سکتے ہیں جس سے ہمارے بینڈ بڑھیں گے اور جس سے ہمارے مزید بہترین بینڈ آنے کے امکانات زیادہ ہیں تو میری پیچھلی ویڈیو جس نے نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھے کیونکہ اگر وہ دیکھے گا تو ہی اس کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی اور اگر کوئی چاہتا ہے اس ویڈیو کو بھی دیکھنا تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ ویڈیو میں کافی دیر بعد بنانے والا ہوں کچھ ہیلپ پرابنٹ کی وجہ سے سو کہنے لیے اس ویڈیو کو اگر تک دیکھئے گا اور سرائیے گا مجھے اپی شیک کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف دیکھیں آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد ہے نورمر روٹین کے کوسٹن والا ہوں جسے ہم منہوں گی جسے ہم جزیو نہیں کر خطئے تھے دیلی روٹین یعنی دیلceksان مکیں کہھیں لوگ چنی لیٹین کے پوچھے جاتے ہیں آئیڈز میں سب سی زیادہ پوچھے والی پوچھے جانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے دیکھیں ہمارے پاس جب تاسک ص unstoppable ہوتا ہےatherboy fust� 70 میں کیا پوچھے جاتا ہے ملے آپ کے بارے میں تاسک ملوں میں پوچھا جاتا ہے اس میں دیفنیٹلی وہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں آپ کی کیا ہوبیز ہیں اور ہوبیز کو کتنی بار کرتے ہیں آپ دیفنیٹلی اس میں آپ نو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نو کہنے کے بعد آپ نے ریزن دینی پڑے گی اور پھر آپ جو ہیں وہ آپ اپنے بارے میں جو اگزامینر ہے اس کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں برپور تذکرہ کریں گے سوالات کس طرح کی ہوتے ہیں اس کے بارے میں اور پھر اس کے آنسر کو چھوٹا آنسر پھر بڑا کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے دیکھیں میری پہلے تیسری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرس فارم او آپ کا استعمال اگر سبجک کے ساتھ کر دیا جائے تو وہ کچھ نو سینس دیتا ہے تا ہوں تی ہے تا ہوں یعنی ڈیلی روٹین کی فرگمپل آئی گو ٹلہور میں لاہور جاتا ہوں مینگوز میں مینگوز کھانا پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں جس طرح آپ سبجک لگائیں گے اور فرس فارم لگا دیں گے اور آبجک لگا دیں گے سو اس سے ہوگا کیا ہے کہ یہ تا ہے اور تی ہے بن جائے گا یہ ڈیلی روٹین کے کسٹنز کا انصر اسی میں ہم دیتے ہیں اس ایم آر اس میں کبھی نہیں لگتا میری تیسری ویڈیو میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہ لیکچر آپ کو زیادہ سے اچھے سے سمجھ آ جائیں گا تو بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف آئیٹس میں پوچھے جانے والے جو سوال ہیں فر ایجمپل جیسے وہ آپ سے پوچھتا ہیں دو یو لائک ایپلز کیا آپ سے پسند کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے آپ کی پسند کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو اور دو اور دوز ایسے ہیلپنگ ورب ہیں جو کے آئیٹس میں سکسٹی پرسنٹ پوچھے جاتے ہیں دو اور دوز بہت ہی زیادہ آپ سے پوچھا جائے گا یہ دن ہوگا ہے دو اور دوز ہوگا وڈ کا استعمال ہوگا ویل کا ہوگا لیکن زیادہ تر جو ہے وہ دو اور دوز پوچھا جاتا ہے آپ کے بارے میں اس کا مطلب جاہتی ہے کیا پسند کرتے ہیں کیا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں جب آپ سے اس نے آپ کا نام پوچھا اس کے بعد آپ نے اس کا آپ کا آئیڈی دیکھا سو سیکنڈلی وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے فیکزامل وہ پوچھتا ہے دو یو لائک ایپلز یا دو یو لائک ایپلز کی بجائے ہم فروٹس کر لیتے ہیں ایپلز کی بجائے ہم فروٹس کر لیتے ہیں آپ بھی نواجہ دیجئے گا دو یو لائک فروٹس کیا آپ فروٹس کو لائک کرتے ہیں تو بہت سے بچے اس کا آنسر کچھ یوں دیں گے ہاں جی میں فروٹس کو لائک کرتا ہوں فروٹس کو لائک کرتا ہوں لیکن یہ اتنا آنسر کافی نہیں ہے یہ آنسر کافی نہیں ہے اس سے آپ کو کوئی بینڈ نہیں بنے گا اگر بنے گا بھی تو اتنے بنیں گے جو کہ کوئی اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں امیت نہیں ہوگی اب اسی آنسر کو ہم بڑھائیں گے اسی آنسر کو ہم بڑھائیں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس آنسر اسی ایک آنسر کے ساتھ آپ اپنے بینڈ کو بڑھا سکتے ہیں فر ایکزمپل جب جو کے ساتھ کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے دیو لائک اپلز دیو لائک فروٹس یا دیو یو گو آؤٹسائیڈ فور آ وک اس طرح کی چیزیں یا دیو یو سیل فون یا دیو یو گو ٹو جیم جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جب بھی آپ سے پوچھے گا تو آپ اپنی یہ ہوتے ہیں ڈیلی روٹین کے کوسٹن یہ کون سے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین کے کوسٹن تو اس میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا ڈیس آ لائک ڈیس آئی گو ڈیس آئی لوف ڈو آپ نے اس میں کہنا ہے کہ ڈیس آئی لائک فروٹس اتنا آنسر دے دیا نہیں آپ نے کہنا ہے ڈیس آئی لائک فروٹس کھاتا ہوں ٹھیک ہے once in a day once in a day دن میں ایک بار اب دیکھیں یہ once کا مطب ہوتا ہے ایک بار once کا مطب کیا ہوتا ہے ایک بار in a day ایک دن میں یعنی ایک بار میں پھل کھاتا ہوں ایک answer ہے yes i like fruits اور آپ چھپو گئے کوئی بینڈ نہیں اور دوسرا اگر آپ یہ add کر دیتے ہیں yes i like fruits then i eat fruits simple i کے ساتھ first form تا ہوتی ہے i eat fruits once in a day میں ایک بار لازمی طور پہ food کھاتا ہوں بہت سو اس میں سے کیا ہوگا یہاں once in a day کہہ سکتے ہیں یہاں آپ کہہ سکتے ہیں twice in a day ٹھیک ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں twice in a week twice in a week یہ نہیں ہفتے میں دو بار اور یہ آپ کہیں گے دن میں دو بار دن میں بولیے دو بار اب دیکھئے ایک چھوٹا سا answer ہے اور آپ نے اس کو بڑا کر دیا do you like apples here do you like fruits yes i like apples here i like fruits and i eat apples or fruits once in a day دن میں ایک بار میں اس کو کھاتا ہوں دیکھئے گا غور کیجئے گا آپ نے اس کو بزید بڑا کرنا ہے جو کہ ضروری ہے جو کہ ضروری ہے یہ فارمولا آپ ہر چیز پر لگا سکتے ہیں یہ فارمولا آپ ہر چیز پر لگا سکتے ہیں for example وہ آپ سے سیم کوئی سم پوچھتا ہے do you go to gym do you go to gym do you like کی جگہ go آ گیا to کیا آپ جم جاتے ہیں ٹھیک ہے do you یہ سوال do you go to gym اب آپ سیم یہی لگا سکتے ہیں yes i like کی جگہ کیا یہ نہیں کہ وہ آ گیا ہے تو ورپ کو آپ ریپلیس کر دیں گے گوز یس آئی گو ٹو جیم سنیے ایٹ نہیں کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں جن میں ایک بار دیکھئے گا کتنا مزے کا کام ہے آپ سے اس نے پوچھا جیم کیا جاتے ہیں آپ نے کہنے یس آئی گو ٹو جیم میں جاتا ہوں ایسا نہیں کہے آپ اس کو بڑھائیں یس آئی گو ٹو جیم این آئی گو ٹو جیم وانس این اے دے وانس این اے دے اور یعنی میں تین دفعہ جن میں جاتا ہوں یعنی اس میں ٹائم کو ایڈ کرنے کتنی بار آپ یہ کام کرتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا انصر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ایک اور چیز بتاؤں گا پھر ایک اور بتاؤں گا سیم قوشن کا سیم انصر کتنا بڑھے گا آپ دی دیکھ لیجئے گا آئیے نیکس بڑھتے ہیں فر جیم پل اب نیکس بڑھتے ہیں تو اس کے لیے اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بولا I lack fruits and I eat fruits once in a day یا I yes I go to gym and I go to gym once in a day اس میں مزید بڑھانے کے لیے آپ time add کر سکتے ہیں کیا add کر سکتے ہیں time add کر سکتے ہیں یاسے twice in a day yes I go to gym yes I go to gym at six at six o'clock twice in a day ٹھیک ہے یعنی میں چھے بجے جم جاتا ہوں یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں go to gym twice in a day at six o'clock ٹھیک ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے آگے کیا ڈال سکتے ہیں time کیا add کر سکتے ہیں time twice in a day at six o'clock یعنی میں چھے بجے جم جاتا ہوں دیکھئے گا کتنی سرٹن سی بات ہوگی چوٹا سا آنسر ہے آپ نے اس کو بڑھا کر دیا پہلے آنسر یہ تھا do you like to go gym یا do you like apples آپ نے بولا i like apples یا fruits i like fruits یہاں تک آنسر تھا پھر میں نے کہا ایسے نہیں کریں ایک اور آپ نے ساتھ add کرنا ہے آپ نے کہنا yes i like fruits یا نہیں eat fruits once in a day اور میں دن میں ایک بار fruit لازمی کھاتا ہوں twice in a day بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس آنسر کو مزید بڑھا کریں آہستہ آہستہ سے پھر کہیں yes i like fruits and i eat fruits once in a day at six o'clock کہ میں fruit کو like کرتا ہوں اور میں دن میں ایک بار کھاتا ہوں چھے بجے کے قریب یا چھے بجے اس سے ہوا گیا کہ آپ کا آنسر بڑھ جائے گا اور جب آنسر بڑھے گا تو آپ کے بینڈ automatically بڑھ جائیں گے سو اسی طرح میں آپ کو فکرے کے شروع میں بہت سے چیزیں لگانا آج سکھاؤں گا بات ہو رہی ہے ڈیلی questions کی daily سوالات کی first form of up کے ساتھ کس طرح آپ بڑھے کریں گے اور یہ اب بڑھتے ہیں مزید اپنے next question کی طرح جی تو اب میں نے جیسا کہ آپ کو twice in a day اور once in a day once in a week at six o'clock at seven o'clock یہ دو چیزیں ایک sentence daily فکرات کے ساتھ لگانا سکھایا آپ دیکھیں گے کہ فکرات سے پہلے yes سے پہلے کس طرح کی الفاظ لگانے سے ہمارا جو آنسر ہے مزید بہترین ہو سکتا ہے اسے ہم مزید بہن حاصل کر سکتے ہیں پر جیمپل آپ سے اس نے پوچھا do you take exercise do you take exercise کیا آپ exercise کرتے ہیں do you take exercise کیا آپ exercise کرتے ہیں دیکھیں do کا مطلب ہے ta hai ti ہے answer کیا کرنا ہے definitely زیادہ تر آپ yes ہی کہیں گے زیادہ تر آپ yes ہی کہیں گے for example آپ کہتے ہیں yes i take exercise twice in a twice in a day yes i take exercise twice in a day at six o clock six o clock دیکھیں ایک مکمل answer آپ کے سامنے آگیا yes i take exercise twice in a day at six o clock کتنا بڑا answer ہے کہاں پہ آپ نے yes i take exercise کہنا تھا ہاں جی میں ورزش کرتا ہوں اور کہاں پہ yes i take exercise twice in a day at six o clock لیکن اگر اس چیز yes سے پہلے ہم کچھ الفاظ کا استعمال کر لیں گے تو وہ یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے daily yearly ھیک ہے rarely ھیک ہے often normally ھیک ہے ھیک ہے ایک دیکھئے گا daily usually rarely often normally یہ کچھ آپ کے سامنے words ہیں جن کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں امید کرتا آپ کو صحیح سے نظر آیا وقت daily کا مطب ہوتا ہے usually کا مطب ہوتا عام طور پہ اور rarely کا مطب ہوتا ہے کبھی کبھ 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 normally کہتے ہیں عام طور پہ ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو یاد کریں کیوں daily for example وہ پوچھتا ہے do you take exercise daily ٹھیک ہے آپ اسے بولو yes i take exercise daily اب یہ آپ نے daily یہ بہت کر دینا ہے twice in a day دن میں دو دفعہ at six o clock چھ بجے answer آپ تا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے do you eat junk food do you like junk food like fast food یہ بہت سوال کر سکتے ہیں اب دیکھئے گا ایک اور سوال ہے do you like fast food کیا آپ فاس food لائک کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ yes اور no سے answer شروع اب نہیں کریں کیونکہ ایک دفعہ یا سا آپ نے کہہ دیا ہے آپ ان میں سے کوئی لفظ choose کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں rarely rarely کبھی کبھار اچھا کیا کہہ سکتے ہیں rarely ہوتا ہے کبھی کبھار 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 ریلی آئی ایٹ پیزا برگر اینچوارما اب فاس فوڈ کو ریپلیز کر دیں یہ جو فاس فوڈ ہے نا آپ نے فاس فوڈ نہیں کیا نا آپ نے فاس فوڈ اور شوارما کو آپ چھوڑ دیجئے گا پیٹیز وغیرہ پاستہ اس طرح کوئی چیز کہہ لیجئے آپ کو اس میں پوچھا do you like فاس فوڈ آپ نے کہنا ہے yes rarely i like pizza burger and شوارما and پھر اس کو مزید بڑھا دیں اور بڑھانا چاہیے and i like یا like نہ کہیں بلکہ مزید جب بڑھانا ہے تو کہنا ہے i eat pizza burger and شوارما once in a week یا once in a month کہ میں ایک دفعہ ہفتے میں یا مہینے میں اس کو کھاتا ہوں دیکھئے دوبارہ بڑھانا بڑھانا ریئرلی مشکل ہی سے کبھی کبھار ہی i like pizza burger and شوارما ریئرلی مشکل ہی سے i like pizza burger and شوارما بڑی مشکل سے میں اس کو کبھی کبھار ہی pizza burger شوارما like کرتا ہوں and i eat and i eat it once in a month اور میں اسے مہینے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ کھانا پسند کرتا ہوں یا کھاتا ہوں ریئرلی جب آگئے تو ریئرلی کا مطلب کبھی کبھار مہینے میں ایک بار چیز ہتی ہے وہ ریئرلی ہی ہوتا ہے تو پھر یہ ڈیلی لگا دیں گے yes i like pizza burger شوارما and i eat it daily i eat it i eat it daily i eat daily i eat daily i i i دیکھیں نا اب جب آپ نے normally لگانا ہے تو اس کو کیسے پھٹ کرنا ہے آپ میں بولیا rarely i like pizza burger and chwarma normally i eat it once in a day اب یہاں پہ آپ نے normally use کر دیا یہاں پہ آپ نے کیا use کر دیا normally یہ دونوں آگئے دونوں use ہو سکتے فکرے کے شروع میں دو سنٹینس تھے نا اور کیجئے گا ایک سنٹینس آپ کا تھا yes i like pizza burger rarely i like pizza burger shwarma میں کبھی کبھا بار ہی pizza burger shwarma like karta کبھا normally عام طور پر i eat it once in a week یا once in a month یعنی ایک بار ہی میں مہینے میں سے کھاتا ہوں یہ once in a week twice in a day یا rarely یا یہ جو الفاظ ہیں daily usually rarely یہ جب ہم use کرتے ہیں نا تو ہمارا فکرہ normal routine سے بڑھ جاتا ہے اور جس سے ہوتا کیا ہے جو ہمارا examiner ہے وہ ہمارے اچھے band پر لازمی دیتا ہے کچھ اور نہیں نا تو five point five آپ کے آجائیں گی بہت زیادہ advance english نہیں ہے لیکن یہ شروعات کرنے کے لیے بہت ہی excellent idea ہے شروعات کرنے کے لیے بہت excellent idea so کبھی بھی وکرے کو answer نہیں ہم answer کرتے کبھی بھی question کو answer نہیں کرتے اگر ہم کریں گے سو ہمارے اچھے band نہیں بنتے اچھے band نہیں بنتے سو آج کچھ اور سوالات میں آپ سے discuss کروں گا اور یاد دکھئے گا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کریں گے ہی تو کام بنے گا ادر وائز مزہ آپ کو نہیں آئے گا اب میں مزید اس چیز کو بہانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمیں تین سوالات پوچھے جائیں کیوں کارڈ میں تو خیر ہمارے پاس ایک ہی دفعہ ہم نے بولنا ہوتا ہے ٹاسک ون یا ٹاسک ٹری میں اگر ہم سے کچھ ایسے سوالات کیے جائیں جس میں بار پر یس کہنا پڑے تو اتھے ہوتا گیا ہے کہ ایک لفظ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے جس سے ہمارے مارکنگ اچھی نہیں آتی آئیے دیکھتے ہیں کہ یس کو ہم کتنی طرح سے کس طرح اور کیسے کہہ سکتے ہیں تو بڑھتے ہم لیکچر کی طرف